اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شہزاد بسرا ایک پاکستان سے اور آج میں بات کروں گا کہ نمک کون سا اور کتنا استعمال کرنا چاہیے نمک ہماری خوراک ہے ایک اہم حصہ ہے اور کوئی بھی کھانا نمک کے بغیر نہیں پکتا اور ایک نارمل انسان کو جو گیارہ سال سے جس کی زیادہ عمر ہے اس کو چھے گرام کے قریب یعنی ایک چائے کا چمچ اس کو رزانہ نمک لے لینا چاہیے اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے وگر نہ وہ جسم تھکا تھکا رہے گا اس کو دل کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس کا بلڈ پریشر ڈسٹرب بھی ہو جائے گا یعنی کہ یہ نہیں کہ اس کا ختم ہو جائے گا لازمی لینا ہے لیکن کون سا نمک لینا ہے دنیا میں جو سب سے دہا استعمال ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو سمندر کا صاف کیا ہوا نمک ہے لیکن اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ سمندر کے اندر پولیشن بہت زیادہ ہے اور اس کے اندر پلاسٹک کے ٹکڑے پائے گئے ہیں اور جو آئیڈیل جو منرل کمپوزیشن ہے وہ بھی اس کی بہتر نہیں ہے جو ٹیبل سالٹ عام طور پر جو ایک پروسسٹ ہوتا ہے وہ بھی نمک اب دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں بھی جو ایک بیلنسٹ منرل کی جو کمپوزیشن ہے وہ نہیں ہوتی کچھ لوگ آئیڈین ملا نمک بڑا پروپاگنڈا ہوا یوز کرتے ہیں لیکن وہ بھی اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمنڈ کرے تو آئیڈین والا نمک لیں بگرنا ہر بندے کو ہر روز ہر وقت آئیڈین والے نمک کی ضرورت نہیں ہے اب رہ گیا کہ اچھا نمک کونس ہے دنیا کا جو بہترین نمک ہے اس کو پنک ہمالین سالٹ کہتے ہیں اور یہ کہاں پایا جاتا ہے یہ پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ کھیوڑا میں کالا باغ میں جو سالٹ رینج ہے پاکستان کی اس کے اندر جو نمک پایا جاتا ہے وہ دنیا کا بہترین نمک ہے اس کے اندر کوئی پلیوٹنس نہیں ہے کیونکہ وہ صدیوں پرانا پتھر ہے اور اس کے اندر اس وقت کوئی پلیویشن نہیں تھی اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی پلاسٹک کوئی ڈسٹ کوئی چیز کوئی کیمیکل اس کے اندر نہیں ہے خالص نمک ہے اور اس کی کمپوزیشن بھی بہترین ہے دنیا کا مہنگا ترین سالٹ پنک ہمالین سالٹ ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان کا جو نمک ہے یہ دنیا کا مہنگا ترین نمک ہے لیکن اس کی وجہ ہم پروسس نمک استعمال کر رہے ہیں اور ڈھیلے والا نمک پتھر والا نمک وہی بہترین نمک ہے پرانے زمانے میں ہمارے گھروں کے اندر بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے ڈھیلے والا نمک آتا تھا گھروں میں خود کوٹ کے اس کو نمک بنایا جاتا تھا آج کل اس کو لاہوری نمک کا نام دے دیا گیا لیکن ابھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ وہ ڈھیلے والا نمک لے کے خود اس کو پیس لیں اس سے اچھا نمک دنیا میں نہیں ہے اور سمندری نمک سے کئی گناہ مہنگا دنیا میں وہ استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ بلیس کی ہے آپ ضرور وہ استعمال کیا کریں بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں